اسلام علیکم ببرس تو حکومت پاکستان نے پیٹرول میں سور پہ فی لیٹر ریایت دینے کا احلان کیا ہے اور اس ریایت کے حق داروں کے چھوٹی گاڑیاں موٹر سائیکل رکشے چھوٹی پک اپ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ڈیڑھ سو عرب کا جو خسارہ ہے یہ حکومت کیسے پورا کرے گی ویسے تو حالات آپ سب کے سامنے ہیں آپ کو بتانے کی بلکل ضرورت نہیں لیکن آپ کو ایک بات جہاں پہ یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ آپ کو جو ریایت دی جائے گی سور پہ پر لیٹر کی جائے آپ کو چھے ہفتوں بعد ملنا شروع ہوگی بقول حکومت کے اور چھے ہفتوں بعد سے مراد ہے کہ مئی کے مہینے میں یہ سٹارٹ ہوگا اور یاد دلاتا چلوں ایک بات مزید یہاں پہ کہ یہ جو پیٹرول سبسیڈی ہے یہ آپ کو چھے ہفتوں بعد ملنی ہے لیکن الیکشن تیس اپریل کو اناؤنس ہے یعنی کہ تیس اپریل اگلے مہینے کے انڈ پہ اناؤنس ہے تو یعنی کہ یہ جو آپ کو سبسیڈی دی جاری ہے آپ کو الیکشن کے بعد دیکھنے کو ملے گی یہاں پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید الیکشن نہیں ہونے والے ہیں بہرحال یہ ایک علیدہ مدہ ہے یہ ایک علیدہ ٹاپک ایس پہ پھر کیسے کہیں بات کریں گے لیکن ہم بات کریں گے اس ریایت کے حوالے سے جو کہ پہلے پچاس روپے فری لیٹر ریایت کا اعلان کیا گیا تھا لیکن بعد میں جہاں وہ وزیراعظم کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ جی تقریباً پچاس کو بڑھا کے ہم سو روپے کر دیں گے اب اس کو پورا کیسے کیا جائے گا ایک حوالے سے تو یہ کہنا ہے کہ جتنی یہاں پہ چیزوں کو شامل کر دیا کہ جیسے کہ پہلے موٹر سیکل تھے پھر چھوٹی گاڑیاں پھر رکچے پھر چھوٹے پک اپس تو یہ تقریباً ٹوٹل جو ہماری ٹریفک ہے اس کا ستر پرسنٹ حصہ جائے وہ ان کو شامل کیا گیا ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بڑی گاڑیاں جو کہ آزار سی سی سے سے اوپر میں آتی ہیں ان سب سے سور پہ اضافی لیا جائے گا یعنی کہ اگر آج کے بات کریں تو دو سو چوہتر پہ جیتر پہ ریٹ چل لیا ہے تو ان کو تین سو پچھتر پہ ان سے لیا جائیں گے اور جہاں پہ چھوٹے جو گاڑیاں والے ہیں رکشیاں والے ہیں پک اپس والے ہیں موٹر سیکل والے ہیں ان کو سور پہ ریایت دی جائے گی یعنی کہ ان کو جو دو سو چوہتر پچھتر بند ہے ان کو ایک سو چوہتر پچھتر پہ پر لیٹر پڑے گا اب سوال جاتا ہے کہ ان کو کیسے ملے گا یہاں پہ ایک چیز یاد رکھئے کہ تقریباً دھائی کروڑ موٹر سیکل اس وقت چل لیا ہے پاکستان کے اندر اور اس میں سے تقریباً ایک کروڑ کے آس پاس ایسی موٹر سیکلز ہیں جو کہ نان ریجسٹر ہیں اب نان ریجسٹر سے مراد وہ ہیں کہ فار ایکزمپل میں نے یا آپ نے کسی سے موٹر سیکل سیکنڈ ہینڈ کھریدا ہے اوریجنلی طور پہ لیکن اس کو اپنے نام پہ نہیں کروایا اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی کام کروانا اس کے پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں یا پھر ہیڈیٹیشن ہوتی ہے یا پھر دفتر میں جا کے جو پروسیس ہے اس سے لوگ بچنے کے لیے جاتے نہیں ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے تو ایسے میں لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی تو ایسے صورت میں کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس موٹر سیکل اپنے نام پہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے نمبر پہ نہیں ہوگا ان کو بھی ریایت نہیں دی جائے گی کیونکہ جب آپ لوگ پیٹرول لینے جائیں گے تو آپ اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر اپنے ریجسٹر موبائل نمبر سے جب سینڈ کریں گے تو آپ کو اوٹی پی تب ہی آئے گا اگر آپ کے نام پہ کوئی موٹر سیکل ریجسٹر ہوگا اور وہ اوٹی پی جا کے آپ لوگ پیٹرول پاپ والے کو دکھائیں گے تو وہ آپ کو پیٹرول دے گا اگر آپ کے نام پہ کوئی ریجسٹر ہوگا اب یاد رکھئے یہاں پہ ایک لیمٹ بھی لگائی گئی ہے کہ 21 لیٹر جہو موٹر سیکل کے لیے رکھا گیا ہے دو سے تین لیٹر پر ڈے کا اور ظاہری بات ہے چھوٹی گاڑی کے جو پک کپس ہیں ان پہ زیادہ لوڈ ہوتا ہے تو ان کے لیے تقریباً جہو 30 سے 35 لیٹر کے آس پاس ہے وہ پر منت کی جہو یہاں پہ لیمٹ رکھی گئی ہے کہ اتنا جو پیٹرول ہے آپ کو سب سیڈی کی صورت میں ملے گا اس سے زیادہ اگر آپ ڈلوائیں گے تو اس پہ آپ کو سب سیڈی جیوو نہیں تھی چاہے گی لیکن بڑا مین کوسٹن یہی ہے کہ یہ اتنی بڑی جو گیپ ہوگا جو 1.500 عرب کا خسارہ ہے اسے کیسا پورا کیا جائے گا ابھی اسے آئی ایم اپس کے پاس لے کر جانا ہے ابھی پتہ نہیں وہ اس کو اپروف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اگر وہ اپروف نہیں کرتا اگر یہ اپنی طور سے لاغو کرتے ہیں تو وہ جو 1.500 200 عرب کا جو ایک ڈیفالٹ کا خسارہ ہوگا اسے یہ حکومت کیسے پورا کرے گی یہ بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے چیزیں ہیں ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پتہ نہیں پیٹرول پامپس والے آپ کو دیں گے بھی کہ نہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے ہی کسی لوگوں کو دے کے اس سے فائدہ اٹھائیں تو یہ بہت سارے چیزیں ہیں جن کو ابھی دیکھنا ہے بہت سارا ٹائم لگے گا لیکن ابھی فیلال یہی چیز مین چیز ہے کہ حکومت اس چیز کو اپنے اگرے الیکشن میں کیش کروانا چاہتی ہے کہ یہ جو آپ کو دے رہے ہیں سب سیٹی دے رہے ہیں یہ آپ کے لئے دی تھی آپ کو سب سیٹی دی تھی حلالا کہ یہ سب سیٹی دوسرے طریقوں سے آٹھا چینے گی کس مد میں مہنگائی کر کے اسے پورا کر لیے جائے گا آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو میں انفرمیشن ملی ہوگی لیکن ایک باتھ یاد رکھیں کہ اس کو جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے فیلال یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ساس سو چیاسی پہ سینڈ کرنا ہے تو آپ کو جائے وہ آپ اس میں ریجسٹر ہو جائیں گے لیکن فیلال جائے وہ اس کے حوالے سے کوئی خاص معلومات مجید مزید معلومات موجود نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کو لاغو ہونے میں تقریباً چھے ہفتے جائے وہ لگ جائیں گے ویڈیو سے لگے تو لائک کرنا مت بولے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ